ایک شخص نے اپنی بیوی سے سخت دل دکلیو اٹھائی وہ اس کے دل و دماغ پر چوڑ کر گئی اور اسے استعمائی طور پر عورتوں کے وجود سے نفرت ہو گئی وہ اپنے نو ملود بچے کو لے کر آبادی کے دور جنگل میں لے گیا اور وہاں ایک کٹیا بنا لی اور قسم کھا لی کہ میں اپنے بیٹے کو عورت کی شکل تک دیکھنے نہیں دوں گا بیس برس بید گئے ایک دن اس کا بیٹا جنگل میں شکار کر رہا تھا کہ وہاں سے کچھ لڑکیوں کا کافلہ گزرا لڑکا انہیں مسلسل دیکھتا رہا کہ باپ نے اس کا بہت سے چھٹکتے ہوئے کہا کہ چلو گھر چلتے ہیں جب بیٹے نے بہت پوچھا کہ وہ کون سے مخلوق تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تو باپ نے تنگ آ کر اس سے کہا کہ وہ بیٹا دوسرے جنگل کا ایک جانور ہے جسے شورتہ مرگ کہتے ہیں رات ہوئی تو نوجوان بیٹا کروٹیں بدلنے لگا کبھی چھت کو دیکھ کے کبھی باہر جائے رات کے آخری پہر باپ نے تنگ آ کر پوچھا کہ سوتے کیوں نہیں ہو کیا وجہ ہے بیٹے نے آنکھ جھٹکتے ہوئے جواب دیا کہ اببہ مجھے وہ شورتر مرگ چاہیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت کو بدلہ نہیں جا سکتا فطری خواہشات فطرت کے اصولوں کے مطابق جنم لیتی ہیں ہنڈرنیٹ کے اس دور میں مرد عورت کی تعلقات قائم ہونے کے لئے سیکنڈز بھی زیادہ ہو سکتے ہیں ہم ذریعے کو ختم نہیں کر سکتے لیکن دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو آگہی منتقی تربیت اور پاک تبدیلی سے ضرور ختم کیا جا سکتا ہے پہاڑوں سے پگلنے والی برف کا رخ دریاؤں کی طرف نہ مڑا جائے تو فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے بچے کو کوئلہ پکڑنے سے ہم پہلے اس کی تربیت کرتے ہیں کہ وہ اسے نقصان پہنچائے گا مسلمانوں کا آج سب سے بڑا مسئلہ اپنی نوجوان نسل کے سامنے کھڑے ان کی ذہنی عمروں سے بڑے چیلنجز اور وقت کے تقاضوں کو نہ سمجھنا اور گھرے لود تربیت کا فقدان ہے چونکہ بقیہ ادھیان تقریباً اعلانیاں اور غیر اعلانیاں الہاد کو جنم کر چکے ہیں اگر مسلمانوں نے اسلام سے وابستہ رہ کر اپنی نسلوں کی تربیت کرنا ہے تو پھر فطری تقاضوں اور زمانہ حال کی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنی اور اپنی آئندہ نسلوں کی تربیت کرنا ہوگی تعلیم تربیت اور شعور یہ لازم و ملزوم ہیں منہ ہماری اجتماعی موت ہمارے در پہ کھڑی ہے امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو چلے گی ہوگی اگر چلے گی تو پلیز میرا چینل سبسکرائب زور کریں کمنٹس میں بتائیں کس طرح کی ویڈیو آپ کو چاہیے سلام علیکم و رحمت اللہ